بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا یہ عمل میں نے چند دن کیا اب گھر بیٹے حرم تین لاکھ روپے کماروں جلدی سے آپ بھی یہ وظیفہ کر لیں یہ ایک باہی نے مجھے سنایا اور کہتے ہیں مرساہب کہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایسا تھا کہ ایک وقت کے کھانے کو میرے پاس پیسے نہیں تھے یعنی جیب کے اندر وہ کہتے ہیں اپنی ان کے الفاظ دے کہ مرساہب دس سرپے بھی نہیں تھے میرے پاس یعنی ایسے میرے حالات تھے اور پھر مجھے ایک اللہ والے نے یہ عمل بدلایا اور کہا کہ آپ کے اگر حالات ایسے ہیں تو ایک عمل دے رہا ہوں اس عمل کو آپ اپنا پکڑ لیں اور اس کو پڑھتے رہیں زنگی میں چھوڑے نہیں اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دے گا کہ زنگی میں کبھی کسی چیز کی کم ہی نہیں ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ میں نے وہ جب سے عمل کرنا شروع کی اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہی جا رہا ہے نوازتا ہی جا رہا ہے اس کی نعمتیں ہی مجھے ملتی جا رہی ہیں روز بروز اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کہتے ہیں پہلے میں نے کہا کہ میرے پاس دس سرپے نہیں تھے تو آج الحمدللہ تین لاکھ رپے مہینہ میں کمار ہوں اور گھر بیٹھے کمار ہوں الحمدللہ تو کونسا عمل ہے وہ آپ بھی کریں اس پہ اور انشاءاللہ آپ بھی دنوں کے اندر لاکھ پتی بن جائیں گے اور لاکھوں آپ کو مانے شروع کر دیں گے اس ویڈیو کے انہیں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھی گا چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کے بٹن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹرس ویڈیوز آپ کو اوپر وقت مل سکیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس بھی ایک وقت کھانا بھی نہیں ہے یعنی ایک وقت کبھی آپ کے پاس کھانا نہیں ہے جب میں ایک رپیہ بھی نہیں ہے یا ایک پیسہ بھی نہیں تو آپ بھی یہ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز چند دن کے عمل سے آپ لاکھوں کمانے لگ پڑیں گے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بندو بس فرما دیں گے ایسا رستے کھول دیں گے بند رزق کے دروازے کھول دیں گے کوئی ایسا سبب بنا دیں گے کہ آپ انشاءاللہ العزیز دنوں کے اندر لاکھوں کمانے لگ پڑیں گے بہت ہی مجرب عمل بہت سے لوگوں نے کیا یہ ایسا عمل ہے میں بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو یہ بہت ہی اعلی عمل ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ پایا آپ بھی وقت ضائع کیے بنا یہ عمل کرنا شروع کر دیں اور لگ پتی بنجے کونسا عمل ہے عمل آپ کے سامنے شیئر کرنے جاروں عمل یہ ہے یہ تصویح جو آپ کے سامنے شیئر کرنے جاروں آپ نے اثر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ایک تصویح پڑھ لیا کریں کم سے کم اکیز دن لگتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بہت ایزی عمل ہے بہت آسان عمل ہے کیا آپ کی سکرین کے براغے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَسَّغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمْ وَا تُوبُ لَي ٹھیک ہے یہ استغفار ہے اور یہ کیوں نہ ہو مجھے جب ان بھائی نے یہ بتلایا تو میں نے اسی وقت ان بھائی کو کہا میں کہا یہ بلکل سچا ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورة نوح کے اندر فرمایا تھا کہ استغفرو ربکم انہو کان غفار يُرسل السماع علیکم ادرار وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ تم اللہ تعالی سے استغفار کرو اللہ تعالی تمہیں مصلح دا بارشن بھی تمہارے اوپر فرمائے گا اللہ تعالی تمہیں اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا اللہ تعالی تمہارے لئے باغات بنائے گا اللہ تعالی تمہیں خوب مال دولت اطاف فرمائے گا جب اللہ تعالی نے کہا دیئے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں تو آپ کے بھی ایسے مسائل ہیں تو آج سے آپ استغفار کرنا شروع کر دیں استغفار میں سب سے بہترین ہے اور بھی استغفار بہت ہے لیکن اس کو آپ عمل کو کریں اول آخر جب بھی اس عمل کو کریں ایک استغفار بھی آپ نے دروشیف کی پڑھنی ہے تو اس وظیفے کو بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ